دہشت گرد گھناؤنے ہتکنڈوں سے خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے ملک دشمن اناثر کے خلاف متدہد ہو جائیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے بڑا گلہ ہے دہشت گردی دن بدن بڑا رہی ہے مگر یہ جماعتیں سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی سینیٹر رضا ربانی کا شکوہ کہا الیکشن نوے روز میں ہوں گے یا نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر قومی مذاقرات کرنے ہوں گے مولانا عبدالغفور حیدری بولے پشاور دھماکہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے پاک افاند سرحد پر بار لگا دی گئی پھر یہ لوگ کیسے آگئے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاقرات کا پہلا دور مکمل اعلامیہ جاری حکومت آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ادارے کو معاہدے کے لیے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلا دیا کہا ماضی میں آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا تھا اب بھی سنجیدہ ہیں گیس سیکٹر کے گردشی قرضوں میں کمی کے لیے کمیٹی بھی بنا دی عالمی ادارے نے امید ظاہر کی کہ حکومت نوے جائزہ مذاقرات میں شرائط پر امندرہ مد کرے گی رمہ مالی سال کے چھے ماہ میں ترسیلات ظاہر اور برامدات متاثر بیرونی سرمایہ کاری اور روپے کی قادر میں کمی سامنے آگئی برامدات میں 6.8 فیصد کی کمی ہوئی مالیاتی خسارے میں 218 عرب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا وزارت خزانہ کی مہانہ معاشی آؤٹلک ریکارڈ چاہے سابق صدر عاصف زرداری نے مزدوروں کی کم سے کم مہانہ تنخواہ 35,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی کہا اقدام سے مزدور محنت کش کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اس کا سرکاری سطح پر فیصلہ کیا جائے عوام کو ریلیف دینا حقوق کی ذمہ داری اور فرض ہے بجلی سارفین کے لیے خوشکبری نیپرا نے بجلی دو روپے 31 پیسے سستی کرنے کی منظوری دے دی شہریوں کو 18 عرب 70 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا کراچی کے سارفین کے لیے بھی بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری پاکستان میں بدونوانی بڑھ گئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا سال 2022 کرپشن پرسپشن انڈیکس جاری پاکستان دس سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ایک درجہ تنزلی کے بعد پوائنٹس 28 سے 27 ہو گیا خانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں پاکستان کا درجہ میں ایک پوائنٹ بہتری 180 بدونوان ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 140 نمبر پر رینکنگ برخرار ریپورٹ کے مطابق عمران خان کے دور میں کرپسن بڑھی دنیا کے بیشتر ممالک بدونوانی کی روکتہ میں ناکا نیب آرڈننس میں ترمیم کے بعد افصاب عدالتیں خالی ہونے لگیں ایک ماہ کے دوران ڈھائی عرب روپے سے زائد کی کرپشن کے ریفرنسز نیب کو واپس وفاقی اردو یونیورسٹی کے فنڈز میں سو میلین سے زائد کا کرپشن ریفرنس واپس سابق ڈائریکٹر کے لیے ناصر عباس کے خلاف ریفرنس بھی نیب کے سفر وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتیں بڑھنے پر ٹرین کے قرائےوں میں اضافے کا اشارہ دے دیا کہا قرائے آٹھ سے دس فیصد بڑھ سکتے ہیں ریلوے کو مالی خسارے کا سامنا ہے فوری چالیس عرب روپے درکار ہیں کل تک ملازمین کی تمخواہیں ادا ہو جائیں گی تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ اسیمڈی کے الیکشن کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے پیشابر ہائی پورٹس میں درخواست دائر الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے خط لکھا گورنر نے ابھی تک تاریخ نہیں دی درخواست میں موقف چودری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صادر برقرار الیکشن کمیشن نے کی اس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا کاف لیگ کے انٹرپارٹی الیکشن غیر قانونی قرار وزیر اطلاعات مریمانکزیب کی چودری شجاعت حسین کو مبارک بات نام کے ساتھ میئر رگانے سے کوئی میئر نہیں بن سکتا چاہتے ہیں کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے ہو وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایمکی ایم سے کئی بار کہا الیکشن میں حصہ لیں متحدہ انتخابات میں حصہ لیتی تو ہم زیادہ سیٹیں لیتے ہزاروں کنٹینرز کوٹ پر پھنسے ہیں انہیں کلئر نہیں کیا جا رہا تاجر شدید پریشان ہے ملک میں سیاست بازی اور دشمنیاں ہو رہی ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے حکومت اور اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دے دیا کہا سندھ حکومت گیس کی روائلٹی دے رہی ہے گیس فراہم نہیں ہو رہی پہاٹ کے سیاحتی مقام تانڈا ڈیم میں کشتی اُلٹنے کا سانحہ تیسرے روز بھی ریسکیو آپریشن دو دن میں باون بچوں کی ڈاشیں نکالی جا چکی پانچ کو زندہ بچا لیا گیا واقعے میں پچاس زائد بچے ڈوب گئے تھے کراچی زلہ کماری کے علی محمد لغاری گوٹھ میں مبینہ زہریلے دھوئے سے ایک اور بچہ چل بسا علاقتوں کی تعداد بیس ہو گئی غیر قانونی طور پر قائم فیکٹریز کے زہریلے دھوئے سے تین سو سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے